اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امٹی فور کے اندر ہر بروکر کے اندر یہ انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے جب آپ انسٹال کرتے ہیں اس ٹائم پہ تو یہ موبائل پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہار ٹائم فریم پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو بیسٹ چیز ہے سٹارچسٹک آس کی لیٹر کی وہ چیز ہے سٹاپ لاس بہت آسانی سے ہم کسی بھی ٹریڈ کے اندر سے آسانی سے نکل سکتے ہیں اس انڈیکیٹر کی مدد سے تو اس کی سیٹنگ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ہو ٹائم زیادہ نہ ہو ویسے اسے گاہ پہ بھی انسٹال کے اندر بھی آ کر آپ انڈیکیٹر اور ادھر سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تنی فار ایکس ڈاٹ کام اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اسے گاہ پہ آپ لکھیں ایم ٹی فور ایم ٹی فور نیکٹ فار ایکس ٹریڈنگ انڈیکیٹر یہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کے یہ اوپن ہو گئی یہ پوسٹ اوپن ہوگی اس پہ کلک کریں تو جیسے کلک کیا نیچے آپشن ڈاؤن لوڈ والا آ رہا ہے یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ والا بیٹن پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں چھوٹی سی فائل ہے شوئین فولڈر کاپی کر لیتے ہیں ڈیسٹ آب پہ پیشت کر دیتے ہیں سمپل سی چیز ہے کوئی اس کے اندر مشکل چیز نہیں اس کے بعد سمپل سی چیز اپنے ایم ٹی فور اوپن کریں میں ایک نیو چارٹ اوپن کرتا ہوں اس کے لئے آپ کو فائل اوپن ڈیٹا فولڈر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لاسٹ نمبر پہ ٹیمبلیٹس پہ آ جاتے ہیں لاؤڈ اور لاؤڈ پہ آنے کے بعد آپ نے یہ ٹی پیل فائل جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی اس کو کریں گے تو اس کی جو سیٹنگ وغیرہ ہے یہ آپ آسانی سے در سے ریڈ کر سکتے ہیں اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ ویسی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کی جو کینلز وغیرہ ہیں ان پہ آپ کی تھوڑا سا ٹائم کم ہوگا اس انڈیکیٹر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے جو سب سے اچھا بینیفٹ ہے وہ جب ہم ٹریڈ پرافٹ میں یا لاسٹ میں کلوز کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یہ انڈیکیٹر بہت مزے کی چیز ہے آج انڈیکیٹر کو تو آپ کو سمجھا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے انسٹال کرنا ہے اگر آپ سے یہ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو انسٹ کے اندر آ کر آپ یہ در سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا آپ کے لئے اس کی سیٹنگ مشکل ہو جائے گی تو بہتر چیز یہی ہے کہ آپ اس کو اس لگہ پہ آپ کریں اس لگہ سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں جسٹ ایک فائل یہ آپ نے اوپن کرنی ہے اس انڈیکیٹر کو میں سب سے پہلے تو آپ کو سٹاپ لاس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں بلکل نیکٹ آپ کے سامنے چارٹ ہے کوئی چیز اس کے آپ پر انسٹال نہیں ہوئی بہت ہی سمبل سی چیزیں ہیں یہ ریڈ کلر کی جو ٹریڈز ہیں یہ سیل کی ہیں اور سوری کینڈلز جو ہیں یہ سیل کی ہیں اور جو ہے جو آپ کو سبز کلر کی گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سوری سبز کلر کی یہ جو لائنز ہیں یہ کینڈلز ہیں یہ بائی کی ہیں تو دو قسم کی ٹریڈز ہوتی ہیں ایک سیل کی ٹریڈ ہوتی ہے ایک بائی کی ٹریڈ ہوتی ہے ہمارا جو سب سے سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے سٹراجسٹک آسکیلیٹر کے بارے میں کہ ہم نے ٹرینڈ کا آئیڈیا لینا ہے ٹرینڈ ہے اور سٹاپ لاس یہ دونوں چیزوں کے لیے بہت ہی اچھا انڈیکیٹر ہے آپ کس ٹائم مارکیٹ کے کس پوائنٹ سے آپ نکل سکتے ہیں اپنی ٹریڈ کو کلوز کر سکتے ہیں چاہے وہ پرافٹ کے اندر ہو چاہے وہ لاس کے اندر ہو تو یہ آپ کے لیے آسانی رہے گی میں آپ کو سمپل سی چیز بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں دی من کے اندر چارٹ اوپن ہے ایک ایٹی والے لیول ہے اور ایک ٹوینٹی والے لیول ایک ہینڈڈ والے لیول ہے اور ایک زیرو والے لیول ہے آپ نے ہینڈڈ اور زیرو والے لیول کو چھوڑ دینا ہے ایٹی اور ٹوینٹی والے لیول کو دیکھ لینا ہے ابھی دیکھیں اسے گا پہ مارکیٹ نیچے سے امکار جا رہی تھی اور ایٹی والی لیول کو سٹاش اشٹک آسکی لیٹر کیجئے جو دونوں لائنزیں انہوں نے کراس کر دیا اور کراس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراس کرنے کے بعد ایٹی والی لائن کو جیسی نیچے آئی یوں پر جینجنگ ہوئی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ہماری جو دونوں لائنز تھی یہ لائنز ہماری ایٹی والی لائن کو کراس کر رہی تھی اور پر ہمیشہ ایک چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس انڈیکیٹر کے بارے میں یہ انڈیکیٹر صرف اس وقت ورک کرتا ہے جب ہماری ایک کینڈل مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے یہ وہ بائی کا ہو اور پھر مارکیٹ کو ایک کینڈل بنائے سیل کی جب تک سیل کی کینڈل کلوز نہیں ہوتی اس ٹائم تک ہم ٹریڈ نہیں لگا سکتے یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نیچے سے اون پر جا رہی تھی اور اون پر سے جانے کے بعد مارکیٹ دوبارہ نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد یہ دونوں والے جو لائنز تھیں ان لائنز نے مارکیٹ کو کٹ کیا یہ دو کینڈلز بن گئیں لیکن ایسی جگہ پہ کوشش کیا کریں کہ ٹریڈ کم لگایا کریں لیکن لگا سکتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ تھوڑا کلوز لگائیں تاکہ مارکیٹ اگر تھوڑے سے بھی پروفٹ میں آ جاتی ہے تو کم سے کم آپ کو لاس نہ ہو اب دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ سیل کی رگانے تھی کیونکہ آلریڈ مارکیٹ اون پر جا چکے تھی اور جو لیول تھا سٹاچ اشتر کاسکلیٹر والا یہ ایٹی سے کراس کر کے دوبارہ نیچے آ رہا تھا اس کا جو سٹاپ لاز ہے وہ سٹاپ لاز ہم نے پریویس ایک دو کینڈلز دیکھنی اور کینڈلز سے دو تین پیپ چار پیپ جتنا آپ کا سپریڈ ہے بروکر کا اس حوالے سے اس جتنا آپ نے اون پر لگا لینا ہے اور اس کے علاوہ جتنا آپ کا سٹاپ لاز بنتا ہے اگر فرض کریں سو پیپ کا آپ کا سٹاپ لاز بنتا ہے تو آپ نے پہلے ٹی پی پچاس پیپ لگانا ہے دوسرے سو پیپ لگانا ہے اور تیسرے ڈیڑھ سو پیپ لگانا ہے اور بڑی سمبل سی چیز ہے اگر اس کے علاوہ میں ایک دو چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے اس کے اندر آپ کو سٹاپ لاز بھی ملیں گے ٹیک پرافٹ بھی ملیں گے لیکن جو دو چیزیں ایک ٹرینڈ کا آئیڈیا ہے اور ایک دوسرا سٹریٹ کو کلوز کی طریقے سے ہم سٹریٹ کے اندر سے نکل سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے بہت مفید ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی لائن سے نی جا کر دوبارہ اوپر جا رہے تھی اور ایک کینل جو ہے یہ کینلز ہماری بائی کے بنی تھی اور جیسی ہماری کینل بائی کے بنی تو اس کے بعد ہمارے اسے کیسے ہم بائی لگا لیتے ہیں اور اس کے جو پریویس کینلز ہیں ان سے کچھ دو چار پانچ پیپ جتنا ہمارے سپریٹ بندا تھا ہم سٹاپ لاس لگا لیتے ہیں اب دیکھیں اس پوائنٹ پہ جو ہمارے سٹاپ لاس بنتا ہے وہ سٹاپ لاس ہمارا بنتا ہے سیمنٹی وان پیپ کا ڈی وان کے اندر تو ہمارے جو پہلے ٹی پی ہے وہ پین تیس پیپ کا بنے گا دوسری پہ ٹی پی ستر پیپ کا بنے گا تیسرا جو ہمارا ٹیک پروفٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا جو انڈیکیٹر ہے اس کو ہم دو آس میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بزایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کے لیے آپ اس کو یوز کریں ایک مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنے کے لیے اور دوسری جو چیز ہے وہ مارکیٹ میں اب اپنی جو ٹی لگی ہوئی ہے وہ ٹریڈ کو اس میں نکلنے کے لیے تو آج جو ٹیٹوریل ہے امید اس بات کے ہے جو ہمارے نیو دوستوں ہوں گے یہ جن بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ سٹراجسٹک آس کی لیٹر کس طریقے سے ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا تو اس میں ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہی تھا تاکہ کوئی چیز آپ کو رہنا جائے انسائٹ کے اندر آنا ہے انڈیکیٹرز کے اندر آنا ہے اور اس کے بندے آس کی لیٹر کے اندر آ کر آپ سٹراجسٹک آس کی لیٹر در کلک کریں گے تو آپ کا اپن ہو جائے گا لیکن بہتر چیز یہ ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے تو کمپیوٹر پہ آ کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تینیفال ایکس ڈاٹ کام ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوئے اور اس سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے کمپیوٹر پہ یہ ساری جو لائنز وغیرہ یہ آپ کے لیے بہت آسانی سے شو ہو جائیں گے انہی کلرز کے اندر شو ہو جائیں گے بیسے اگر آپ کام کریں گے تو شاید آپ کے انسٹالیشن میں یہ ساری سیٹنگ کرتے کرتے تھوڑا زیادہ ٹائم زائے ہو جائے گا بس دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ